موسیقی اس لیکچر کا تعلق گیسوں کے پھیلنے اور دبنے سے متعلق ہوگا یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے مثال کے طور پر آپ کے موٹر سائیکل کے انجن میں یا گاڑی کے انجن میں کسی گیس کو گرم کیا جاتا ہے وہ گیس پھیلتی ہے پھیلنے سے پسٹن آگے چلتا ہے جس سے کام ہوتا ہے پہیا گھومتا ہے لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی جیٹ انجن ڈیزائن کر رہے ہو تو وہ تھنڈی ہوا کھینچتا ہے اسے خوب گرم کرتا ہے اور پھر اسے خارج کرتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کوئی انجنئر ایسا جیٹ انجن بنانا چاہے تو اس کو گیس کی تھرمو ڈینامکس ہر مرحلے پہ اچھی طرح سے آنی چاہیے مگر تھرمو ڈینامکس اور گیسز کا تعلق صرف ہماری ان آس پاس کی دنیا سے نہیں ہے اگر آپ آسمان میں دیکھیں تو ادھر جو چمکتے ستارے ہیں دراصل ان کے اندر بھی گیسے ہیں وہ گیسے پھیلنے کی کوشش میں ہیں کشش سکل انہیں سکیڑنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں بھی تھرمو ڈینامکس یہ تیہ کرتا ہے کہ اس ستارے کی حالت کیا ہوگی اور اس کا آخری انجام کیا ہوگا یا پھر جو ابتدائے کائنات کے وقت گیس تھی اور وہ گیس فوٹون کی تھی تو یہ تمام فوٹونز باہر کی طرف نکل رہے تھے ان کا دباؤ تھا اب ان کا متعلیہ کرنا بھی ایک نہائیتی دلچسپ اور ضروری کام ہے لیکن چلیے پہلے ہم کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنا چاہیں گے سب سے پہلے ہمیں کچھ استلاحات کی ضرورت پڑے گی اگر کسی جسم پر کوئی عمل کیا جائے اور اگر اس عمل کو الٹایا جا سکتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک ریورسبل عمل یا پروسیس کہیں گے بسورت دیگر اگر اس کو الٹایا نہیں جا سکتا تو پھر اسے ایر ریورسبل کہا جائے گا تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر کوئی نظام ہے مثال کے طور پر کوئی گیس ہے اس گیس کو پریشر، والیوم، ٹیمپرچر پی، وی، تی سے پہچانا جاتا ہے تو یہ اس کی ابتدائی حالت تھی انیشل سٹیٹ تھا جو بدلتے بدلتے اپنی آخری حالت میں پہنچا گویا کہ فائنل سٹیٹ جس میں کوئی اور پی، وی اور ٹی کی قیمتیں ہیں اگر ہم اس کو اپنی ابتدائی حالت میں پہنچا سکتے ہیں تو پھر ہم اسے ریورسبل کہیں گے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ہم اس عمل کی ایک ویڈیو بنائیں اور پھر اس ویڈیو کو الٹا چلائیں اور ہمیں یوں لگے کہ سیدھی چلنے والی ویڈیو اور الٹی چلنے والی ویڈیو دونوں برابر کی ہیں اور ایک اور دوسرے میں ہم فرق نہیں کر سکتے تو اس کے معنی یہ کہ یہ ایک ریورسبل عمل تھا اس عمل کے ہر مرحلے پہ یہ نظام ٹھہراؤ کی حالت میں ہوتا ہے گویا کہ اس نظام میں پریشر، والیوم، ٹیمپریچر یہ سب بہت آہستہ آہستہ بدلتے ہیں اور اپنی ابتدائی حالت سے شروع کرتے ہوئے اپنی آخری حالت تک پہنچنے میں اس کو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اتنا زیادہ وقت کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا کبھی ہو سکے گویا کہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر گرم اور تھنڈے پانی کو ہم نے ملایا یا گیس کو پھیلنے دیا یہ کبھی مکمل طور پر ریورسبل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لا محدود وقت کی ضرورت ہوگی اب آپ ضرور یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بنا وجود مجرد تصور کی ضرورت ہی کیا یہی سوال ہمیں ایک آزاد ضرورے کے بارے میں کر سکتے ہیں آخر دنیا میں کوئی ضرورہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی یہ ایک بڑا کارامت تصور ہے اور اسی طرح ریورسبل پروسیس کی مدد سے بھی ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھ پائیں گے اور یوں سوچ اور فکر کی نئی منزلیں ہمارے سامنے دکھائی دیں گی اب چلیے ہم ایک الٹائے جانے والے عمل کی ایک مثال دیکھتے ہیں یہ گیس اور پسٹن کا نظام ہے گیس پھیلنے کی کوشش کرتی ہے یعنی کہ پسٹن کو اوپر چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی اوپر کچھ وزن رکھا گیا ہے اس وزن کو میں بتدریج کم کرتا چلا جاؤں گا تو یہ یہاں پر کئی ٹکڑیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں ایک ٹکڑی کو میں نے اس طرف بائیں کی طرف کر دیا ہے گویا کہ اب یہ پسٹن تھوڑا سا اوپر اٹھے گا اور ادھر تک پہنچے گا اب یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں یہ فرض کیجے کہ یہ ٹکڑیاں بہت بہت چھوٹی ہیں بہت بہت ہلکی ہیں گویا کہ ادھر سے ادھر تک پہنچنے میں تو صدیاں گزر گئیں وزن کو میں نے تھوڑا سا اور کم کر دیا گیس اور پھیلی اور یہ اپنی حد تک پہنچ گئی اب میں یہ ٹکڑیاں دوبارہ اس کی اوپر ڈالتا چلا جاؤں گا اور ڈالتے ڈالتے میں دوبارہ اس حال میں پہنچوں گا اور پھر اس حال میں گویا کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا اور واپس اسی حال میں پہنچے ادھر سے ادھر تک جانا ممکن تھا جب ویڈیو الٹی چلائے گئی تو ہم یہاں سے یہاں تک پہنچیں یعنی کہ ابتدائی سے آخری حالت تک اور آخری حالت سے ابتدائی حالت تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کونسی ویڈیو صحیح ہے ادھر سے ادھر تک کی یا ادھر سے ادھر تک کی اب یہ تو وہ عمل تھا جسے الٹایا جا سکتا ہے اب چلیے ہم ایسے عمل دیکھتے ہیں جن کو الٹایا نہیں جا سکتا تو مثال کے طور پر یہ ایک ڈبا ہے اس ڈبے کے اندر گیس کے یہ سالیمیں ہیں یا ایٹم ہیں درمیان میں ایک دیوار ہے اس دیوار کو جب ہٹایا جاتا ہے تو گیس کے سالیمیں ادھر پہنچتے ہیں گویا کہ یہ سالیمیں اب پورے ہجم کے اندر برابر پھیل جاتے ہیں یہ بالکل غیر فطری ہوگا اگر یہ سارے کے سارے سالیمیں پھر ایک ڈبے کے اندر خود سے بند ہو جائیں گویا کہ اگر اس کی ویڈیو بنائی گئی تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ویڈیو اس طرف جب چلے گی تو وہ صحیح ویڈیو ہوگی اس طرف والی ناممکن ہے غلط چلائی گئی ہے یہی بات یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر کچھ نیلے ہیں اور کچھ لال سالمے ہیں اب آپ نے جب یہ دیوار بیچ میں سے ہٹا دی تو پھر یہ برابر پھیل جاتے ہیں لال اور نیلے سارے آپس میں مکس ہو جاتے ہیں ادھر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے تو وہ ویڈیو بھی صرف ایک ہی طرف چلائی جا سکتی ہے دوسری مثال فرض کیجئے کہ یہ کوئی نمک کا دانہ ہے اس کے ایٹم یا سالمے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں یہ پانی میں گھل جاتا ہے اور یہ تمام ایٹم یا سالمے برابر کے پھیل جاتے ہیں پورے پانی کے اندر یہ عمل بھی یک طرفہ ہے گویا کہ ایر ریورسبل ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پانی کے اندر جو اجزاء اس کے اندر تحلیل ہو چکے ہیں وہ خود بخود جمع ہو جائیں اور اس سے پھر اس طرح کا کوئی کرسٹل بن سکے تیسری مثال یہ ایک بند ڈبا ہے اس میں کچھ برف رکھی گئی ہے ادھر ہوا ہے اور ادھر ایک گرم پتھر رکھا ہے کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ برف مکمل پگھل گئی ہے اور پتھر تھنڈا ہو گیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک یک طرفہ عمل ہے یہاں سے یہاں تک آپ جا سکتے لیکن ادھر سے ادھر ممکن نہیں چوتھی اور آخری مثال یہاں پر کوئی آپ نے رنگدار چیز رکھی ہے ڈائی رکھا ہے وہ ڈائی وقت کے ساتھ پھیلتا ہے پانی کے اندر اور پھر یہ پورا پھیل جاتا ہے برابر کا جو سالمے ہیں ڈائی کے وہ اب ہر طرف ہیں اور کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نظام جس میں سالمے برابر کے پھیلے ہوئے ہیں وہ خود بخود اس ثابت و سالم ڈائی میں تبدیل ہو جائے اب ہم گیسوں کے پھیلاؤ کی اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں گے سب سے پہلے یہ فرض کیجئے کہ یہ پھیلاؤ الٹایا جا سکتا ہے اور یہ کہ اس میں درجہ حرارت کو مستقل قیمت پہ رکھا گیا ہے اسے آئیسو تھرمل کہتے ہیں آئیسو کا مطلب ہے مستقل یا برابر اور تھرمل ظاہر ہے کہ یہ درجہ حرارت سے تعلق رکھتا ہے یہ نظام کلوز ہے یعنی کہ بند ہے تو چلی اس کی تشریح میں اس مثال سے کرتا ہوں یہ نظام ایسا ہے کہ یہاں پر گیس ہے اس گیس کو مستقل درجہ حرارت پہ رکھا گیا گویا کہ یہ دیواریں ایک مستقل ٹیمپریچر ٹی پر رکھی جائیں گی ابتدا میں یہ پسٹن یہاں پر تھا گویا کہ ابتدای ہجم اس کے نیچے تھا اس کے بعد گیس کو پھیلنے دیا گیا اور اب اس کا ہجم بڑھ گیا ہے اتنا ہے اس کے پھیلنے سے پسٹن اوپر کی طرف گیا ہے اب فرض کیجئے کہ یہ ایک مثالی گیس ہے یعنی کہ اس کے ایٹم مولیکیول آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور اس کی ایکویشن ہے پی وی ایکویلز این آر ٹی اب یہ گیس پھیلتی ہے اور اس کا ہجم وی ون سے بڑھ کے وی ٹو تک پہنچتا ہے درجہ حرارت ٹی ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گیس نے کتنا کام کیا ہے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک آئیڈیل گیس کے لیے پی وی برابر ہے این آر ٹی کے این مولز کی تعداد ہے اس سے آپ واقف ہیں پچھلے ایک لیکچر سے آر گیس جب یہ گیس تھوڑا سا پھیلتی ہے گویا کہ اس کا حجم تھوڑا سا بڑھتا ہے دی وی برابر بڑھتا ہے تو جتنا کام اس گیس نے کیا اس کی مقدار پی ڈی وی ہے اب ڈی وی تو وہ چھوٹی مقدار ہے اگر ہمیں پوری مقدار معلوم کرنی ہے تو قیمت تو رکھتا نہیں ہے پی دراصل یہ ہے یعنی کہ جب وی بڑھتا ہے تو پی گھٹتا ہے لہٰذا ہمیں یہ انٹیگریشن کرنی ہوگی یہ این آر ٹی تو مستقل ہیں یہ باہر آ جائیں گے گویا کہ ڈی وی بٹا وی کی انٹیگریشن کرنی ہے لیکن ڈی وی وی ٹو مائنس لاغ وی ون ہوگا لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لاغ وی ٹو بٹا وی ون کے برابر ہے اور یہ وہ کام ہے جو اس گیس نے کیا آخر جب یہ پسٹن یہاں سے یہاں گیا تو اس نے اس پیے کو گھومایا گویا کہ اس گیس نے کام کیا ہے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی گرمی اس گیس کے اندر ڈالی گئی ہے یہ گرمی جس کی مقدار ڈیلٹا کیو ہے وہ یہاں سے ڈالی گئی جس کی وجہ سے یہ پسٹن اوپر کی طرف گیا تھرمو ڈینامکس کا پہلا قانون کہتا ہے کہ گیس کی داخلی کے اس کیو پر کام کیا ہاں لیکن اگر آپ کام اس سے لیتے ہیں تو پھر وہ مقدار منفی ہوگی گویا کہ یہ ڈی ڈی اس ڈی ڈی کا منفی ہے اب چونکہ انٹرنل انرجی یا داخلی توانائی کا انحصار صرف تی پر ہے درجہ حرارت پر ہے تو اس لیے یہاں داخلی توانائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ڈی یو صفر ہے جیسے جیسے گیس پھیلتی جاتی ہے اب آپ کو یاد ہے کہ یو برابر ہے تین بٹا دو ان کے ٹی کے اور اگر ٹی کو مستقل رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ڈی یو اور ڈی ٹی ادھر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ چونکہ یہ صفر ہے اس لئے ڈی 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 برابر ہیں اور ڈی 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 وی ہے جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں یہ تو چھوٹی مقدار ہے جو پوری مقدار ہے وہ تو انٹیگریشن سے ہم نے معلوم کر لی بھی یہ پہلے سے وہ یہ ہے چنانچہ جو گرمی ہم نے ڈالی اس کی مقدار ٹھیک یہ ہی بنتی ہے گویا کہ جو ڈالی وی گرمی ہے وہ خرچ ہو گئی اس پسٹن کو آگے دھکیلنے میں اس گیس نے جتنا کام کیا وہ پورے کا پورا ڈی لٹا کیو کے برابر ہے اس لیے کہ یو میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ کہ اس گیس کا ٹیمپرچر مستقل رہا ہے لہٰذا ہم نے آئیسو تھرمل تبدیلی کی صورت میں اس گیس کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے اب ہم گیس کے پھیلاو کو سمجھ نہ چاہیں جب اس اور یہاں آئیسو بارک کا مطلب ہے کہ مستقل دباؤ بار دباؤ سے منصوب ہے تو چلیے اب ہم اسی گیس کو دیکھتے ہیں گیس یہاں سے یہاں تک پھیلے گی دباؤ کی قیمت پی ہے اور یہاں اسے کوئی گرمی پہنچائی جائے گی جس کی مقدار ڈیلٹا کیو ہے لیکن یہ ڈیلٹا کیو وہ نہیں ہے جو ہم نے پچھلی بار اس کے اندر ڈالی تھی اس کی مقدار تو ہم جاننا چاہیں گے تو چلیے یہ وہی مثالی گیس ہے پی وی ایکولز این کے ٹی جس کا حجم بڑھتا ہے وی ون سے لے کر وی ٹو تک دباؤ کو ہم پی کہتے ہیں شروع میں اس کا درجہ حرارت ٹی ون تھا سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گیس نے کتنا کام کیا پہلے کی طرح کام کی چھوٹی مقدار دی وی اس کے برابر ہے پی ڈی وی لیکن یہاں پر پی کی قیمت مستقل ہے گویا کہ ہم یہ انٹیگریشن بہت آسانی سے کر سکتے بس اس پی کو یہاں باہر نکال دیجئے تو پھر انٹیگرل ڈی وی 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 بس یہی بنتا ہے وی 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 لہٰذا جو کام گیس نے کیا ہے پسٹن کے اوپر اس کی مقدار یہ بنی و لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی وی این آر ٹی ہے گویا کہ پی وی ون تو اس وی کی جگہ آپ وی ون لگائیں یہاں ٹی ون ہوگا ادھر وی ٹو لگائیں ادھر ٹی ٹو ہوگا گویا کہ اس کی ایک متبادل شکل بھی ہے جو کہ یہ ہے ایٹرنل انرجی میں کتنا فرق آیا جب یہ گیس یہاں سے یہاں تک پھیلی اب یاد رہے کہ اب تو اس کا درجہ حرارت مستقل نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے اس کی دیواروں کو ایک ہی ٹیمپرچر پہ رکھا ہوا تھا لیکن اب ہم یہ نہیں کر رہے اب صرف اس دباؤ کو مستقل رکھ رہے تو چلیے یہ تو آپ کو یاد ہے کہ مثالی گیس کے لیے اس کی داخلی توانائی تین بٹا دو این آر ٹی ہے یعنی کہ یو ٹی کے پروپورشنل ہے گویا کہ ڈی یو بھی ڈی ٹی کے پروپورشنل ہوگا تو جب درجہ حرارت میں یہاں دیکھئے پی وی برابر این آر ٹی اب چونکہ پی مستقل ہے لہٰذا پی ڈی وی بنا این آر ڈی ٹی یہ تو چھوٹی مقدار کے لیے ہے بڑی مقدار کے لیے کیا کرنا ہوگا بس اسے انٹیگریٹ کرنا ہوگا دی وی میں جب آپ انٹیگریشن کریں گے تو تو اسے وی ٹو مائنس وی ون حاصل ہوگا یعنی کہ اندرونی توانائی میں جتنا فرق آیا وہ ڈیلٹا یو ہے وہ اس کے برابر اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے اندر کتنی توانائی گرمی کی صورت میں ڈالی گئی ہے تھرمو ڈی نائمکس کے پہلے قانون کے مطابق ڈی یو برابر ہے ڈی کیو جمع ڈی ڈی ڈبل کے یعنی کہ آپ نے گیس کے اندر ڈی کیو گرمی شامل کی ہے اور اس کی اوپر ڈی ڈی ڈبل مقدار کام کیا ہے یہ تو چھوٹی مقداریں تھی لیکن جب آپ یہاں سے یہاں دونوں کی جب آپ جمع لیں گے تو اس کا حاصل یہ بنتا ہے پانچ بٹا دو پی ضرب حجم میں اضافہ تو یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم نے ڈیلٹا کیو گرمی یعنی کہ توانائی اس گیس کے اندر ڈالی تو کچھ خرچ ہو گئی اس کی داخلی توانائی بڑھانے میں جو کہ یہاں ہیں اور کچھ خرچ ہوئی گیس کے کام کرنے پر اور اس کے نتیجے میں یہ پسٹن اوپر گیا اس نے اس کرینگ کو گھمایا اور اس سے گیس نے کام کیا ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم گیس کو پھیلنے دیں دیں گے آہستہ آہستہ اس کو الٹایا جا سکتا ہے لیکن اب ہم اس میں کوئی تبانائی نہ اندر آنے دیں گے نہ باہر جانے دیں گے یعنی کہ یہاں پر ایک دیوار ہے ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی گرمی نہ اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے اسے ایڈیابیٹک کہتے ہیں تو ایک مثالی گیس کا ہجم وی ون سے بڑھ کے وی ٹو تک پہنچتا ہے اس میں کوئی گرمی نہ ڈالی گئی ہے نہ اس سے لی گئی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس گیس کی ایکویزن کیا بنے گی مثالی گیس کے لیے ایکویزن ہے پی وی برابر این آر ٹی لیکن یہاں پر ٹی کوئی مستقل قیمت تو نہیں رکھے گا یعنی کہ جب پسٹن یہاں سے اوپر جائے گا گیس پھیلے گی لیکن یہاں پر درجہ حرارت مستقل نہیں رہے گا یہ ایکویزن معلوم کرنے کے لیے ہم پہلے قانون کا سہارا لیں گے جس میں دی ایو برابر دی کیو جمع ڈی ڈی وی کے ہے لیکن چونکہ ہم گرمی کو نہ آنے دے رہے نہ جانے دے رہے تو ڈی کیو صفر ہے جس کے معنی یہ بنے کہ دی ایو پھر منفی پی ڈی وی بنا منفی علامت کیوں اس لیے کہ جب یہ پسٹن تھوڑا اوپر اٹھتا ہے تو گیس کو کام کرنا پڑا گویا کہ اس کی داخلی توانائی میں کمی آئی تو یہ اضافہ منفی علامت رکھتا ہے یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ داخلی توانائی کی مقدار ہے تین بٹا دو این آر ٹی لیکن این آر ٹی خود پی وی کے برابر ہے اب اس ایکویشن کو دیکھئے یو برابر ہے تین بٹا دو پی وی کے اگر وی میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے اور پی میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یو میں اضافہ ہوگا یہ اضافہ کتنا ہوگا دی یو برابر ہے تین بٹا دو پی ڈی وی جمع وی ڈی پی یعنی کہ یہ ہجم کے بڑھنے سے آئے گا اور یہ پریشر کے بڑھنے سے آئے گا اب یہاں میں نے تین بٹا دو تو لکھا تھا پہلے بھی لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گیس کے اندر سادہ ایٹم ہو اگر کوئی سالمہ ہو مثلا کاربن ڈائوکسائیڈ تو کاربن ڈائوکسائیڈ گھوم بھی سکتا ہے اور یہ تین بٹا دو کی بجائے پانچ بٹا دو ہوگا اگر اس سے کوئی زیادہ پیچیدہ سالمہ ہو تو پھر یہاں کوئی اور عدد ہوگا تو چلی ہم اس عدد کو الفا کہیں گے اب ڈی یو یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے اور یہاں سے بھی ملتا ہے یہ دونوں برابر ہونے چاہیئے لہٰذا منفی پی ڈی وی برابر ہے الفا ضرب پی ڈی وی جمع وی ڈی پی جو کہ اب یہاں پر ہے اب ڈی وی کو آپ دوسری طرف لے جائیں اس کو ایک بہتر شکل دینے کی خاطر تو یہاں پر آ گیا منفی الفا جمع وان پی ڈی وی جو الفا وی ڈی پی کے برابر ہے اسے اب پی وی سے تقسیم کریں اس کو بھی اور اس کو بھی جس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ ایکویشن ملتی ہے الفا جمع وان ڈی وی بٹا وی جمع الفا ڈی پی بٹا پی اب ہم اپنی آسانی کی خاطر ایک نئی مقدار یہاں لکھیں گے جسے گاما کا نام دیا گیا ہے اور یہ ہے الفا جمع وان بٹا الفا یاد رہے کہ اگر سادہ ایٹم ہو ایک نکتہ ہو تو پھر الفا تین بٹا دو ہے اور یہ پھر بنا تین بٹا دو جمع ایک بٹا تین بٹا دو جو کہ پانچ بٹا تین ہے لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مختلف گیسوں کے لیے گاما کی قیمت مختلف ہوگی اب یہ ایک پہلے اس شکل میں تھی جب ہم الفا سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ گاما ڈی وی بٹا وی جمع ڈی پی بٹا پی برابر صفر کے اس سے ایک تعلق پیدا ہوا ڈی پی اور ڈی وی کے بیچ میں اب یہ تو چھوٹی مقداریں ہیں اور میں نے اس کو اس شکل میں لکھا تا کہ اب ہم انٹیگریشن کر سکیں تو انٹیگریشن بہت آسانی سے ہو جائے گی آپ جب ڈی وی بٹا وی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس لاغ آتا ہے اور ڈی پی بٹا پی سے لاغ آئے گا اور پھر ایک انٹیگریشن کانسٹنٹ ہے جس کو میں اکٹھے کر کے یوں لکھتا ہوں لہٰذا ہمیں یہ چیز ملی گاما لاغ وی جمع لاغ پی برابر کوئی انٹیگریشن کانسٹنٹ کے اب اس ایک وی کو ہمیں ایک بہتر شکل میں لکھ سکتے ہیں گاما لاغ وی لاغ وی طاقت گاما بنا تو یہاں لاغ وی طاقت گاما بنا جمع لاغ پی جس کو ہم لاغ وی گاما پی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک 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 زیادہ اچھی اور سادہ شکل اختیار کرتی ہے جس میں پی وی طاقت گاما خود کوئی مستقل قیمت رکھے گا یہ بڑا اچھا اہم تعلق بنا پی اور وی کے بیچ میں یعنی کہ کسی وقت پر اگر دباؤ پی ہے ہجم وی ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد پی کی قیمت بدل جاتی تو وی کی قیمت بھی اسی حساب سے بدلے گی اور اس طرح سے پی وی طاقت گاما مستقل قیمت رکھے یا اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے پی کی قیمت پی ون تھی وی کی قیمت وی ون تھی اور بعد میں پی ٹو ہو گئی اور وی کی قیمت وی ٹو ہو گئی یہ تو پی اور وی کے بیچ میں تعلق تھا لیکن یہاں پر تیمپرچر ٹی کا کیا بنے گا اس کا حساب ہم کیسے لگائیں تو چلیے آپ دیکھتے ہیں یہ وہی نظام ہے جس میں ایک مثالی گیس کا ہجم وی وان سے بڑھ کے وی ٹو تک ہوتا ہے اور اس میں آپ کوئی گرمی نہ آنے دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں تو سوال یہ کہ اگر ابتدائی ٹیمپرچر کی قیمت یہ تھی ٹی آئے تو پھر اس کا آخری ٹیمپرچر کیا ہوگا جسے ہم ٹی ایف کہیں گے ایک مثالی گیس ہمیشہ پی وی برابر این آر ٹی پر مجبور ہے گویا کہ ٹی کا تائیون ہم اس ایکویشن سے کر سکتے ہیں اور اس ایکویشن کو ہم نے استعمال کیا تھا اس تعلق تک پہنچنے کے لئے اب چلیے یہاں پر پی ون کی جگہ پر ہم این آر ٹی ون بٹا وی ون لگائیں گے تو یہاں پر ون 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 ہے ادھر ٹو 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 ہے اور اگر یہاں تھری ہوتا تو تھری 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 ہوتا ادھر این آر تو ہر طرف سے کٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ایک کلوز سسٹم ہے اس میں ہم اندر کوئی سال میں آنے دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں لہٰذا ہمیں ایک بہت سادہ رشتہ پھر سے ملا یہاں ٹی ون ہے اور ادھر وی ون کی طاقت ایک کم ہو گئی گاما منفی ایک دوسری طرف وہی چیز ہے بس ون کی جگہ ٹو آ گیا ایک سادہ مثال ہم اس سے حل کرتے ہیں تو فرض کیجئے کہ کوئی مثالی گیس ہے جس کا شروع میں ٹیمپرچر سفر تھا سفر سنٹی یعنی کے دو سو تیہتر ڈگری کیلون ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آخری ٹیمپرچر کیا ہوگا جب اس کا حجم دس گنا بڑھتا ہے اور ہم اسے آہستہ آہستہ بڑھائیں گے یعنی کہ یہ الٹایا جا سکتا ہے اور یہاں کوئی گرمی نہ آنے دی جائے گی نہ جانے دی جائے گی تو اس ایکویشن میں یہ ایف آ گیا ادھر بھی ایف آ گیا ادھر آئے آیا اور یہاں بھی آئے آیا چنانچہ ٹی ایف بنا پھر ٹی آئے وی آئے بٹا وی ایف لیکن یہ ایک بٹا دس ہے کیونکہ جو آخری حجم تھا وہ ابتدائی حجم سے دس گنا بڑا تھا تو دس یہاں پر آ گیا اور شروع کا تیمپریچر دو سو تیہتر ہے اس کا کیلکیلیٹر سے آپ حساب لگائیں تو انسٹھ ڈگری کیلون بنتا ہے اس میں سے آپ دو سو تیہتر تفریق کریں تو رہ جاتا ہے منفی دو سو چودہ ڈگری سینٹی گویا کہ یہ گیس تھنڈی ہو گئی اس کا درجہ حرانہ دو سو چودہ ڈگری اس لیے کہ اس گیس نے کام کیا اس کا حجم دس گناہ بڑھا گویا کہ اس کو کام کرنا پڑا جس کے معنی یہ کہ اس کی داخلی توانہ ہی کم ہوئی لہٰذا اس کا درجہ حرارت کم ہوا چوتھی مثال اور یہ آخری ہوگی اس میں جو تبدیلی آئے گی اس کو ہم الٹا نہیں سکیں گے خیر اس میں سے کوئی ایٹم مولیکیول باہر نکل نہیں سکیں گے لیکن یہ لیجئے یہ ایک مثالی گیس ہے اس کا کچھ حجم ہے وہ حجم تین گناہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں جو بیچ میں ہم نے دیوار رکھی تھی اس کو ہم نے اچانک ہٹا دی چنانچہ اس کے اندر ایٹم مولیکیول سارے پھیل گئے برابر ہو گئے اگر شروع میں اس کا درجہ حرارت صفر تھا تو بتائیے کہ اب کتنا ہوگا ذرا سوچ یہ جواب اس کا یہ ہے کہ درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس کی وجہ واضح ہے تھرمو ڈینامکس کے پہلے قانون کے مطابق ڈیلٹا یو برابر ہے ڈیلٹا کیو جمع ڈیلٹا 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 اب ہم نے کوئی اس میں گرمی نہ آنے دی نہ جانے دی اور یہاں کوئی پسٹن نہیں ہے یہ گیس پھیلتی ہے لیکن اس گیس نے کوئی کام نہیں کیا نہ اس پر کام کیا گیا چنانچہ یہ ڈیلٹا ڈیلٹا یو صفر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیلٹا یو خود صفر ہے داخلی توانائی میں کوئی فرق نہیں آیا اور داخلی توانائی اگر وہی رہتی ہے تو درجہ حرارت بھی وہی رہے گا بات بالکل واضح ہے آخر میں جو کچھ ہم نے گیسوں کے بارے میں سیکھا ہے اس کا اطلاق ہوگا آواز کی اوپر آواز دراصل ہوا میں کسافت کی لہرے ہیں تو یہاں ایک لاؤڈ سپیکر ہے لاؤڈ سپیکر کا کون ہے جو آگے پیچھے ہوتا ہے اس ارتاش کی وجہ سے کہیں پر ہوا زیادہ کسیف ہو جاتی ہے کہیں کم ہوتی ہے اور یہ دراصل گیسوں کے پھیلنے اور پھر سکڑنے کا ایک عمل ہے جو مستقل جاری رہتا ہے یہاں سے جو آواز ادھر کی طرف روانہ ہوتی ہے اس کی رفتار اس مقدار سے پتا چلتی ہے یعنی کہ یہاں پر dp by d rho کا سکوی روٹ لیا گیا ہے ادھر پی ہوا کا تو جو دباؤ ہے اس مقدار کو ہم p کہیں گے اور اگر یہ لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو یہاں پر ہوا ایک ہی کسافت رکھے گی جسے ہم rho کا نام دیں گے اگرچہ میں نے اس فارمیلے کو ڈیرائیو نہیں کیا لیکن اس کی کچھ باتیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ہر قسم کے مٹیریل کے لیے درست ہے تو فرض کیجئے کہ لوہا ہے لوہے کو اگر ہم دبائیں تو ہمیں بہت دبانا پڑے گا لیکن کسافت میں فرق بہت کم ہوگا یعنی کہ ڈی پی ڈی رو کی قیمت بڑی ہوگی گویا کہ وی بڑا ہوگا اس کے برعکس ہوا کو ہم دبا سکتے ہیں یعنی کہ ڈی پی لیکن اس کی کسافت خاصی بدلے گی جس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آواز کی رفتار ہوا میں کم اور لوہے میں زیادہ ہوگی لیکن یہاں پر جو گیس پھیلتی ہے اور پھر سکڑتی ہے کیا یہ پھیلاؤ اور سکڑنا ایڈیابیٹک ہے یا آئیسو تھرمل ہے ایڈیابیٹک سے یہاں مطلب یہ ہوا کہ آس پاس سے گرمی اس کے اندر داخل نہیں ہوتی جبکہ آئیسو تھرمل کا مطلب یہ کہ ہر طرف درجہ حرارت ایک برابر ہے دراصل ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شرط میں یا اس شرط میں ڈی پی ڈی رو کی قیمت کیا ہوگی اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جتنا سخت کوئی ذریعہ ہوگا یعنی کہ جتنا زیادہ آپ کو دبانا پڑے گا اسی حساب سے قوت مخالف سمت میں ہوگی اور اسی حساب سے ایک لہر زیادہ تیزی سکرنا ایڈیابیٹک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پی وی طاقت گاما مستقل رہے گا جس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف کا ڈیریویٹیو لیں اور اس طرف کا تو خیر اس طرف تو صفر ہوگا اس کا ڈیریویٹیو لینے سے یعنی کہ پی وی طاقت گاما لینے کے ڈیریویٹیو سے ہمیں یہ ملتا ہے ڈی پی وی طاقت گاما جمع پی گاما وی طاقت گاما منفی ایک ڈی وی برابر صفر تو یہ سمجھ لیجے کہ ہم نے پی جمع ڈی پی ڈالا وی کی جگہ وی جمع ڈی پی ڈالا جو ڈی پی اور ڈی وی کی ٹرم ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ڈی پی بھی چھوٹا ہے ڈی وی بھی چھوٹا ہے ان کا ضرب ان دونوں سے کہیں زیادہ چھوٹا ہوگا اب اس کو ایک بہتر شکل دینی کی خاطر ہم پی وی سے اسے تقسیم کریں گے تو پی وی طاقت گاما سے تقسیم کیا تو ادھر ڈی پی بٹا پی آ گیا اس لئے کہ وی طاقت گاما کٹ گیا ادھر گاما ڈی وی بٹا وی رہ گیا جس سے ہمیں ڈی پی ڈی وی کی قیمت مل گئی جو کہ منفی گاما پی بٹا وی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ہمیں ڈی پی بٹا ڈی اور یہ بھی یاد رہے کہ مثالی گیس کے لیے پی وی برابر ہے ان کے ٹی لہٰذا اگر آپ یہاں پر پی کی قیمت یہاں سے ڈالتے ہیں تو ڈی پی بٹا ڈی وی پھر یہ بنا یہاں منفی علامت کیوں ہے اس لئے کہ جب وی بڑھتا ہے تو دباؤ کم ہوتا ہے یعنی کہ ڈی پی بٹا ڈی وی منفی قیمت رکھتا اب ہم کسافت کی بات کریں گے تو فرض کیجئے کہ ایٹموں کی تعداد این ہے ہجم وی ہے اور ہر ایٹم کا ماس ایم ہے لہٰذا جو کل ماس ہے وہ ایم این بنا اور کسافت معلوم کرنے کے لئے ہم وی سے تقسیم کرتے ہیں اب یہاں رو وی کا فنکشن بنا چنانچہ جب ہم نے رو کو وی سے ڈیفرینشیٹ کیا تو منفی ایک بٹا وی طاقت دو بنا تو یہ ڈی رو ڈی وی کی قیمت آئی تو اس کے بعد پھر ہم چین رول استعمال کریں جو دی رو یہ ڈی وی بٹا ڈی رو ہم جاننا چاہتے ہیں لیکن اسے تو ہم پہلے جان چکے ہیں لہٰذا ڈی پی دی رو بنا منفی گاما پی بٹا وی جو کہ ہم نے یہاں سے لیا اور پھر اسے ہمیں ڈی وی ڈی رو سے ضرب دینا ہے اور وہ یہاں سے ہمیں پتا چلتا کہ منفی وی طاقت دو بٹا ایم این ہے اب آپ پی کی قیمت ڈالیں ادھر سے تو پی این کے ٹی بٹا وی ہے نیچے وی کی دو طاقتیں آئیں جو اس سے کٹ گئیں چنانچہ ادھر صرف گاما کے ٹی بٹا ایم رہ گیا معلوم کر لی ہے بس صرف اس کا سکویر روٹ لینا تھا جو کہ یہاں لیا گیا ہے اور یہ اس صورت میں کہ ہوا پھیلے اور سکڑے بینا کسی گرمی کے آنے یا جانے سے اب ہمیں آئیسو تھرمل کا سوچنا ہے جس میں ہر طرف ٹیمپرچر برابر ہوگا اس صورت میں پی وی برابر ہے ن کے ٹی یہ تو ہر ہمیشہ درست ہوتا لیکن یہاں پر ٹی ایک مستقل قیمت رکھتا ہے جب کہ آپ یہاں دیکھ سکتے کہ پی وی طاقت گاما مستقل قیمت رکھتا ہے تو یہ تو بہت آسان ہو گیا کیونکہ اس کو دیکھیں یہ پی وی برابر کانسٹنٹ ہے یہ پی وی گاما پٹا کانسٹنٹ ہے گوہ ہے کہ ہمیں صرف گاما کو ایک کر دینے کی ضرورت ہے تو لیجے بجائے اس فارمیلے کے ہمیں یہ ملتا ہے جس میں گاما کو ون کر دیا گیا ہے اب تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہوا میں یعنی کہ دو سو تہتر کلون پر ہو تو یہاں پر اگر آپ دو سو تہتر لگائیں اور اس جگہ آپ نائٹرجن مولیکیول کا ماس لگائیں اور کے کی قیمت ڈالیں تو پھر اس سے یہ قیمت نکلتی ہے آواز کی رفتار اس ٹیمپریچر پر دو سو تریاسی بنتی ہے جو کے اصل قیمت سے کافی دور ہے اب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں یہ نتیجہ جو ایڈیابیٹک کے لئے ہم نے حاصل کیا تھا یہ زیادہ قریب ہے یہ تین سو پینتیس ہے اگرچہ یہ ایک بہتر قیمت ہے مگر اصل قیمت سے یہ کچھ دور تو ضرور ہے وہ اس لئے کہ آخر ہوا کوئی مثالی گیس تو نہیں ہے پھر یہ بھی ہے کہ ہوا میں کسافتی لہریں نہ تو مکمل طور پر ایڈیابیٹک ہوتی ہیں نہ مکمل آئیسو تھرمل ہوتی ہیں مسئلہ تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے بہرحال ہم نے سادہ اصولوں کے استعمال سے ایک خاصہ دلچسپ اور اچھا نتیجہ حاصل کیا ہے